الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللہ بھائیو ابھی آپ نے سنا تردید کے لئے قلق علاوہ کی تلاوت کیلئی اور ہمارے بھائی نے جواد اس کے تصحیل میں ہمیں چند مسئلہ تکی تردید کے سب سے پہلا اسلام کا رکھن ہے اس کے بعد دوسرا رکھن ہے صلاة صلاة کے بارے میں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں صلاة میں ہم سب سے بہت کو تاہیہ ہوتی ہیں پہلی چیز تو اکثر لوگ سنت کے طریقے پہ صلاة عدال ہی کرتے ہیں کیسے ہم کو قیام کرنا چاہیے کیسے رکو کرنا چاہیے کیسے سجدہ کرنا چاہیے اس چیز کا خیال اکثر لوگ نہیں کرتے کیسے ہمیں کھڑا رہنا چاہیے اس چیز کا خیال نہیں کرتے یہ دوسرا رکھن اسلام کا بہت ہی اہم رکھن ہے پانچ وقت کی صلاة جو ہم سب پر فرض کیلئی ہے بہت ہی اہم رکھن ہے اور اس کو سنت کے مطابق ہمیں سیپ کر کے عامل کرنا چاہیے اور اکثر ہمارے بھائی جو ہے دو وقت تین وقت کبھی کام چل رہا ہے وقت شاہر میں کام کرتے ہوئے دیوٹی میں صلاة آتی ہے پڑھ لیتے ہیں چھٹی ہو گئی کام نہیں کرنا ہے کلاس صلاة کا کوئی رہمیت ہی نہیں ہو چھوڑ دیتے ہیں تو دو وقت تین وقت پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے پانچ وقت کی پابندی اللہ نے جو ہے فرض کی ہے جو پانچ وقت کی صلاة ہم سب پر وہ پانچ وقت وقت کی مطابق تدا کرنا ہے اس میں جو کتاہی کرے گا وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے اس میں ہم سب کو بہت ہی چست و چالاک رہنا چاہیے اپنی کتاہیوں کو اس سے دور کر کے اور ہم کو پانچ وقت صلاة کی اچھی طرح سے پابندی کرنی چاہیے اور صلاة پیسے ادا کرنا چاہیے ہمیں سنت کے مطابق اس کو سیکھنا چاہیے سیکھ کر کے ہم پھر اس پر عمل کریں نا کی جیسے ہم لوگوں کو گیوٹے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایسے ہیے خود بھی گیوٹے پڑھتے ہوئے نہیں اگر نہیں معلوم ہے تو علمواروں سے پوچھئے ہمیں کیسے پیام کرنا ہے کیسے رکو کرنا ہے کیسے سجدہ کرنا ہے اس میں کیا پڑھنا ہے اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کی وہ رکو سے اٹھتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے جو رکن ہیں سلاة کے اندر چودہ رکن اس میں اس دو رکن کی جو ہے لوگوں کو اٹھتے ہوئے اور اس کو اقتم سے چھوڑ ہی دیتے ہیں جیسے رکو سے اٹھے اٹھے اور اچھی طرح کھڑے نہیں ہوئے کھڑا ہونا رکو سے اٹھ کر کے یہ رکن ہے اگر رکن چھوٹ گیا تو سلاة کوئی نہیں ہوئے دوسری چیز سجدے سے جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے اور اس کے درمیان دعا پڑھنا سنت ہے جو لوگ سنت کے مطابق دعا کو یاد کر کے پڑھتے نہیں ہیں ان سے یہ تذبی اکثر ہوتی ہے کہ وہ اس رکن کو ادا نہیں کرتے سجدے سے اٹھتے اور پھر فورا سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدے سے اٹھ کر کے دوسرے سجدے کے لئے جانے سے پہلے بیٹھنا اچھی طرح یہ رکن ہے اس چیز کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی رکن نہ چھوٹنے پائے فرض نہ چھوٹنے پائے سلاة میں سنت کو ہی ہم سے چھوٹ گئی ہم زیادہ اچھی طرح نہیں سنت کو ادا کر پائے ہاں کچھ دعائیں ہیں اس کو نہیں پڑھ پائے تو مشکل نہیں ہے لیکن ہم لوگیں چھوٹ دیئے تو ہماری سلاة پوری نہیں ہوئی اور کچھ بھائی ہمارے امامت کرتے ہوئے بھی بہت غلطی کرتے ہیں اتنا جلدی تحیات اور غلط پڑھ کر سلام پھیل دیتے ہیں کہ مقتدیوں کا خیال ہی نہیں کرتے کہ مقتدی پڑھ پایا ہوگا تحیات کے نہیں مقتدی اسمی کا جو ہے بھی خیال کرنا چاہیے دو سلاة پڑھا رہا بہت میں سے کہ اتنا جلدی نہ پڑھیں کہ لوگ اتتحیات اور غلط نہ پڑھوائیں اتتحیات اور غلط کے بعد ہی دعائیں اسے یاد کر کے بھی پڑھنا چاہیے لیکن اتتحیات اور غلط اگر دونوں نہیں پڑھا گیا تو سلاة پوری نہیں ہے جو ہے اس لئے ہم سب کو سلاة کے بارے میں اچھی ترہیم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے اور پانچ وقت کی پابندی آپ سب لوگوں سے گزائش ہے کہ پانچ وقت کے سلاة کی پابندی جو اللہ نے ہم سب پر فرض کیا ہے اسے لازم ادا کریں وقت کے مطابق واخرود آوانا الحمدللہ اور پانچ وقت کے مطابق نماز کی اہمیت بتلاتے ہوئے یاد دلائیا میرے پیار دوستوں اور بھائیوں نماز یہ ہوا عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو یہاں محبوب اور پسند ہدا ہے چنانچے جو سکس سنتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق نماز سے محبت کرتے ہوئے پانچ وقت کی نمازوں کی ادایگی کرتا ہے وہ اسے بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جس نے نماز بہت پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے نماز تابندی کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہے اور نماز کے بارے وہ سنتِ اللہ پرواہی کرنے والا یا نماز کو چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ محبوب ناپسند اور نماز جیسا کی رقبائی نے ہمیں بتلایا کہ نماز پرنا نہیں نماز قائم کرنا نہیں کم سے کم نماز کے اندر جو ڈکن ہے جو فض اور واجب ہے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ نماز کے ارکان کی بھی ادایئی ہو فرائض اور واجبات کی بھی ادایئی ہو سنتوں اور مستحبات کی بھی ادایئی ہو لیکن اگر ہم نے رقب ادا نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہو واجب نہیں ادا کیا سنتِ سو بھی نہیں کیا تو نماز نہیں ہو تیادہ می روائی ہو سنتِ رسولِ اقرب سبحانہ علیہ السلام کے طریقے نماز کا طریقہ ہم سیٹھ رہے ہیں اور چست و چالاک اس کے بارے میں پھرتی کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں لا پرواآہ نہ کریں بلکی نماز کے بارے میں لا پرواآہ منافقوں کی عیسانی ہے نماز نہ پڑھا ہے یہ کافروں کی عیسانی ہے نماز کے بارے میں لا پرواآہ ہی منافقوں کی عیسانی ہے اللہ تعالیٰ دولہ ضمنے سے اور کوئی تو سکے ہاتھائے پانے